موسیقی 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 ہلو ڈائیز مائیسیم نجم خان ویلکم مائی یوٹیوب چینل آج ہم فیوچر انرجی سورسز کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ آپ سب لو جانتے ہیں کہ انورمنٹل پرابلم میں فوزیل فیول جیسے کہ اول اور نیچر گیس کا بڑا کردار رہا ہے اور انڈسٹر ریولوشن کے بعد فوزیل فیول پر داروں مدار اور بھی بڑھ گیا ہے ایک تو یہ کہ کچھ ہینل اس کے مطابق ہمارے ریزرف ختم ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری جانب فوزل فیول کو جلانے سے بہت سی کیسز کا اخراج ہوتا ہے جس سے ہماری ائر پالوٹ ہوتی جا رہی ہے اور کلائمیٹ میں چینجنگ آ رہی ہے ان حالات میں دنیا پالوشن فری اور انلیمیٹڈ سورس اف انرجی تلاش کرنی کے ریس میں لگی ہوئی ہے فیوچر کی انرجی نیو بل سورس سے ہی جنریڈ کی جائے گی جیسے کہ سولر انرجی، مینڈ انرجی، یو تھرمل انرجی، ہائیڈرو اور نوکلیر انرجی جن کا فیوچر میں الیکٹریسی ریپورٹوشن میں اہم رول ہوگا تو چلے دیکھتے ہیں فیوچر میں انرجی مکس کیسی ہوں گی سب سے پہلے سولر کی بات کرتے ہیں سولر وہ سیکٹر ہے جس میں انویسمنٹ کے لیے ہر کوئی سوچ رہا ہے کیونکہ سن لائٹ ہمارے پلائنٹ کے لیے سب سے بڑی سورس اف انرجی ہے زمین کی سطح پر ایک کینٹے میں اتنی انرجی گرتی ہے کہ تمام موڈرن سیولیزیشن کو پورے ایک سال کے لیے انرجی دے سکے اسی لیے ریسرچرز سولر پینل کی افیشنسی کو بہتر بنانے اور اس کو سستہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں سولر انرجی کو وارٹر ہیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز سولر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ڈومیسٹیکلی بھی پروموٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پر جرمنی میں سولر انرجی کو گرت میں شامل کرنے پر آنر کو فیڈن پروگرام کے ذریعے ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق سہارا ڈیزرٹ میں دوہزار پچاس تک بڑے پیمانے پر سولر پینل لگائے جائیں گے جو اکیلے ہی یورپ کی پندرہ پرسنٹ انرجی کی ڈیمانڈ کو پورا کرے گی دوسرے نمبر پر ونڈ انرجی ہے جو کہ آنے والے سالوں میں سب سے زیادہ ایسٹیبلش ہنیوگل انرجی سورس ہے یہ فوزل فیول کے مقابلے میں ایک تو سستی ہے دوسرا صاف انرجی ہے دنیا کی 2.5% پاور ونڈ انرجی سے لیگ جا رہی ہے جس میں دن بر دن گروت ہو رہی ہے رائٹ ناؤ تمام ونڈ پروجیکٹ آن شور ہیں اینالیسٹ کے مطابق آن شور ونڈ پوٹنشل اتنا ہے کہ پورے یورپ کو سات دفعہ رنگ کیا جا سکتا ہے تیسرے نمبر پر ہائیڈرو پاور ہے ہائیڈرو پاور یوزیلی دنیاوں پر بند باندھ کر بڑے بڑے ٹربائنز کو چلانے سے حاصل کی جاتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کی 8.25% انرجی ہائیڈل کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے جتنے بھی کول پاور پلانٹ ہیں ان سب سے دس گنا زیادہ انرجی جیو تھرمن سے حاصل کی جا سکتی ہے ویب پاور بھی ایک بیٹر سورس آف انرجی ہے فائنلی میں بات کروں گا نوکلی انرجی کی جو 13 سے 14% دنیا کی انرجی بیمان کو پورا کر رہی ہے اور فوکشیما ویلڈاؤن ٹریجیڈی کے باوجود اس کو پیوچر انرجی مکس میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ کاربن فری اور بیٹر سورس آف انرجی ہے سو یہ تمام پیوچر انرجی سورسز ہیں جن کے ذریعے انرجی حاصل ہوگی لیکن سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کتنی جلدی یہ کنورجن ہوتی ہے فوزل فیول سے رینیوبل انرجی سورسز میں اس کنورجن کو جلدی ہونا چاہیے تاکہ ڈینجرس لیول کی گلوبل وارمنگ سے بچا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ جوڑے رہنا چاہتے ہیں تو مباری جنل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں لازمی کلک کریں